آج میں ندا فاضلی کیاں غزل لے کر حاضر ہوں بڑی آسان سے غزل ہے کہ دھوپ میں نکلو گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو دھوپ میں نکلو گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو زندگی کیا ہے کتابوں کو ہٹا کر دیکھو اور صرف آنکھوں سے ہی دنیا نہیں دیکھی جاتی دل کی دھرکن کو بھی بینائی بنا کر دیکھو اور پتھروں میں بھی زبان ہوتی ہے دل ہوتے ہیں اپنے گھر کے درو دیوار سجا کر دیکھو وہ ستارہ ہے چمکنے دو یوں ہی آنکھوں میں کیا ضروری ہے اسے جسم بنا کر دیکھو اور فاصلہ نظروں کا دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ ملے یا نہ ملے ہاتھ بڑھا کر دیکھو بڑے خوبصورت سے غزل لیے کہ دھوک میں نکلو گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو قویت قدرت کے قریب ہو کر بھی دیکھو کہ دھوک میں نکلنے سے کیا لگتا ہے کیسا محسس ہوتا ہے خاص کا جاڑا ہے کہ جنوں مگر آپ دھوک میں نکلتے ہو گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو بارش کا دن ہو تو اس میں بھی نہا کر دیکھو بارشوں میں نہا کر دیکھو زندگی کیا ہے کتابوں کو ہٹا کر دیکھو زندگی صرف کتابوں میں لکھی ہوئی کوئی شائع نہیں ہے یا کتابیں جس طرح کہتی ہیں کہ زندگی یہ ہے وہ ہے جتنے فلسفے کتابیں بگھارتی ہیں زندگی وہ نہیں ہے اس کے سوا بھی ہے اس سے ہٹ کر کے بھی ہے اپنے کی زندگی کچھ اور ہے اس کے لیے آپ کو دھوپ میں نکلنا بھی ہوگا گھٹاؤں میں نہانا بھی ہوگا یہ تو سہم مولک وارڈز ہیں دھوپ میں نکلو مطلب پریشانیاں بھی اٹھاؤ مشکلیں بھی اٹھاؤ مشاقتیں بھی بردارست کرو سختی بھی بردارست کرو تب لگے گا کہ ہاں زندگی کیا ہے دھاٹاؤں میں نہا کر دیکھو کبھی یوں بھی ہو کہ آپ کا دل ٹوٹیں کبھی یوں بھی ہو کہ آنکھوں سے برسات ہو تو اس منظر سے بھی گزرو اس شیئے کو بھی محسوس کرو کتابوں کو ہٹا کر کتابیں جو پڑھ کر آپ نکلے اسکول کالج سے اور اسی طرح کی زندگی آپ چاہتے ہیں تو وہ پتی مختلف ہوتی ہے پالج اور یونیورشیٹی کی کیمپس سے جو حقیقی زندگی ہوتی وہ پتی الگ ہوتی یہ ایک الگ کیمپس ہے تو دھوپ میں نکلو پریشانیاں اٹھاؤ مشکتیں اٹھاؤ دھوپ میں نکلو گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو زندگی کیا ہے کتابوں کو ہٹا کر دیکھو کتاب بھی یہ سلسلہ ختم ہو گیا کتابوں کا وہی رہن دو علماری میں سجی ہوئی اور اب دیکھو کہ زندگی کیا ہے حقیقی زندگی کیا ہے اسے اب دیکھو اور صرف آنکھوں سے ہی دنیا نہیں دیکھی جاتی دل کی دھڑکن کبھی بینائی بنا کر دیں کبھی تو ایسا ہو کہ تمہارا دل کسی اور کے لیے دھڑکے کسی کا دکھ دیکھ کے دھڑک جائے کسی کا حسن دیکھ کے دھڑک جائے کسی کے دل میں محبت امر پڑھے یا پیدا ہو جائے اس کے لیے دھڑکنا شروع ہو جائے تو صرف آنکھوں سے ہی دنیا نہیں دیکھی جاتی آنکھوں میں جو دیکھتی ہیں وہ تو دنیا ہے ہی وہ ایک الگ چیز ہے آنکھ ایک کیا تھا وہ بھی لیکن کبھی کبھی دل کی دھڑکنوں کی بھی سنا کرو وہ کس کے لیے دھڑک رہا ہے اور وہ کیا ہے وہ تمہارا اپنا ہے یہ پراہ ہے کسی کا حسن دیکھو کسی کی ادائیں دیکھو کسی کے بہت ساری چیزیں ہیں دل کی دھڑکن کو بھی بینائی بنا کر دیکھو کبھی اسے بھی آنکھ کی روشنی بنا کر دیکھو اب پتھروں میں بھی زباں ہوتی ہیں دل ہوتے ہیں کوئی یقین کرے گا کہ پتھروں میں بھی دل ہوتے ہیں اور زبان ہوتی ہیں اگر نہیں یقین ہے تو اپنے گھر کے درو دیوار کو سجا کر دیکھو اپنے گھروں کو درو دیوار کو سجا کر دیکھو تو وہ کیا کہتے ہیں کبھی دیکھو کہ اگر گھر کے درو دیوار تو آپ سجا دیتے ہیں اچھی طرح سے رنگ روان نیا رنگ نئی ڈیکوریشن آپ دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا جیسے دیواریں آپ سے بات کر رہی ہیں اور دیکھئے صاحب ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ سننے کی فرصت ملے تو آواز ہے پتھروں میں اجڑی ہوئی بستیوں میں آبادیاں بولتی ہیں آپ کسی کھندر سے اگر آپ گزرے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو بکھرے ہوئے پتھر ہیں اگر آپ ان کے پاس بیٹھے ہوئے محسوس کریں کہ کل یہاں کون تھا کون رہتے تھا یہاں کون آباد تھا یہاں تو وہ پتھر بھی ایسا لگی گا جیسے کہ وہ اپنی داستان سنا رہا تو اجڑی ہوئی بستیوں میں آبادیاں بولتی ہیں آپ کو وہاں بھی آبادیاں کے آواز نہیں دیگی تو برحال پتھروں میں بھی زباں ہوتی ہیں دل ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کے درو دیوار سجا کر دیکھو اسی لئے ندہ فاضدی نے اور بھی کہا کہ اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جایا جائے گھر میں بکری ہوئی چیزوں تو سجایا جائے برحال اگلا شعر ہے کہ وہ ستارہ ہے چمکنے تو یوں ہی آنکھوں میں کیا ضروری ہے اسے جسم بنا کر دیں اگر کسی کے لئے آپ کی دل میں محبت قائدہ ہوئی ہے آپ کسی کے لئے کوئی کشش محسوس کر رہے ہیں تو وہ محبت دراصل آپ کی آنکھوں میں ستارہ بن کر چمک رہی ہے تو ان ستاروں کو ان ستاروں کو اپنی آنکھوں میں ہی رہنے دونا کیا ضروری ہے تو اسے جسم بنا کر دیں تو کسی جسمائی طور پر بھی حاصل کر سکو اتنی تگو دو کرنے کیا ضرورت ہے جس تجیو کرنے کیا ضرورت ہے اگر اس کی محبت ہے آپ کو دل میں تو وہ آپ کی آنکھوں میں وہ محبت ستارے کی معنی میں چمک رہی ہے رہنے دونا وہ ستارہ ہے چمکنے تو یوں ہی آنکھوں میں کیا ضروری ہے اسے جسم بنا کر دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جسے دیکھ رہے ہیں خود آپ کی محبت ان کے دل میں ستارے بن کر ان کی آنکھوں میں ستارہ بن کر چمک رہی ہے اب اسے حاصل کرنے جاؤ گئے تو پھر کوئی اور صورت ہوگی کیا ضروری ہے اچھے جسم بنا کر دیکھو فاصلہ نظروں کا دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ ملے یا نہ ملے ہاتھ بڑھا کر دیکھو یہ جو فاصلہ ہے آپ دونوں کے بیچ میں تمہارے اور تمہارے محبوب کے بیچ میں جو فاصلہ ہے یہ ہو سکتا ہے تمہارا بھرم ہو کوئی غلط فہمی ہو کوئی دھوکہ ہو ہو سکتا ہے وہ تمہیں ملے ہو سکتا ہے اس بنا پر تمہیں نہ ملے جو بھی ہو وہ ملے یا نہ ملے ہاتھ بڑھا کر دیکھو فاصلہ معلوم ہو جائے اپنے ہی میں کیا تذبذب میں رہنا ہے کہ بھئی وہ ہمارا ہے یا نہیں ہے ہاتھ بڑھا کر دیکھو فاصلہ ہو جائے گا ایک قطعی طور پر ایک جواب مل جائے گا پھر اس نے ہاتھ قبول کر لیا تو وہ آپ کا ہے اور نہیں ہاتھ ملایا تو آپ کا نہیں ہے کیلئے جواب آگیا آپ کا ٹھیک ہے فاصلہ نظروں کا دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جو باتیں ہم سمجھ رہے ہیں جو غلط فہمی ہے ہمارے دل میں وہ حقیقت میں نہ ہو وہ کوئی اور بات ہو تو فاصلہ نظروں کا دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ ملے یا نہ ملے ہاتھ بڑھا کر دیکھو ندہ فاصلہ کی ہے غزل آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ نے ہمارے ویڈیو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں چطر تک لئے اجازہ